اکثر رکا تھا آپ لوگوں کو یہاں پہ ریڈ سکن اس کے علاوہ یہ کہ پیمپل اور اردگرد آپ کو وائٹ ہیڈ بلیک ہیڈ کا شکایات بھی ہوتی ہیں جن کو ہم کومنلی زبان میں ایکنی کہتے ہیں میڈیگر ٹائم میں ہم ان کو ایکنی والگیریس کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں تو آج ہم میں بتانے والا ہوں لیکن میں نے آپ کو اس کی قوزت کے بارے میں اس کی ہسٹری کے بارے میں وہ سب کچھ آپ کو لاش ویڈیو میں بتایا ہے تو یار اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر دو بگاوز اس چینل پہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آ رہا ہوتا ہوں اسی طرح کا مزے دار کانٹینٹ کے آپ لوگوں کو پہلے ہی اتنا نالج ہو یا اگر آپ لوگ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے افورڈ نہیں کر سکتے تو گھر بیٹھ کے آپ لوگ ڈاکٹر کی فیز دیئے بغیر اپنی میڈیسین کا خرچہ بھی اٹھاؤ گے ڈاکٹر کی فیز کا خرچہ نہیں اٹھاؤ گے تو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ موسیقی اگر آپ ڈاکٹر زورو اور آج ہم بات کرنے والے ہیں میڈیسن کے بارے میں تو میڈیسن اکنی کے لیے کون سی ہو سکتی ہے سب سے فرسٹ لائن میڈیسن اس کے لیے جو یوز ہوتی ہے وہ بنزائل پار آکسائیڈ یوز ہوتی ہے یہ بنزائل پار آکسائیڈ آپ لوگوں کے لیے کس طرح فائدہ مند ہو سکتی ہے کہ یہ ایک تو آپ لوگوں کو بیکٹیریہ سے ریزسٹنٹ نہیں بناتی اکثر اوقات آپ کو پھر انٹی گولٹک لگتی ہی نہیں ہے کام ہی نہیں کر سکتی آپ کے اوپر ایک تو یہ کہ یہ آپ کو اس سے ریزسٹنٹ نہیں بناتی لیکن اس کا تھوڑا بہت سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی سکن کو یہ ڈرائی کر دے گی اور زیادہ ریڈ کر دے گی تو اس کے لیے ریکمینڈڈ یہ ہوتا ہے کہ سنسکرین بغیرہ لگاؤ ایس پی ایس سکسٹی بغیرہ بغیرہ یہ کر سکتے ہو زیادہ بہتر ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ سنسکرین لگاؤ گے تو یہ سن برن سے بچے رہو گے اس کے علاوہ سیکنڈ پہ ہمارے پاس آتی ہے انٹی بائیوٹکس انٹی بائیوٹکس نوملی ریکمینڈ تب کی جاتی ہیں جب اگر آپ کے پیمپل کے اندر انفیکشن پھیل دے انفیکشن کے اندر ہم دیتے ہیں اریتھرومائسین اریتھرومائسین کیٹیگری سی کی ہو اس کے علاوہ یہ کہ ہم کلنڈا مائسین ڈاکسیسلین ٹھیک ہے اور ایک یہ کہ میٹرونائیڈازول بھی ہم دے رہے ہوتے ہیں یہ سب کیٹیگری بھی کیوں نہیں رہی ہیں کیٹیگری کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ کیٹیگری کے حساب سے جو اینا وہ پریگننسی کے لیے فائدہ مند ہیں یا نہیں ہیں ہم اس بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پریگننسی کے لیے بالکل جو اینا وہ فائدہ مند نہیں ہیں یہ پریگننسی میں یوز کریں گے تو نقصان ہوگا ٹھیک ہے کیٹیگری یہ ہے کہ نقصان کم دے گی اچھا اب ہم بات کرتے ہیں آگے کہ انٹی بائیوٹکس ہم نے یوز کر لی انٹی بائیوٹکس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے وہ ہارمونل تھیرپی ہوتی ہے ایسٹروجن تھیرپی ہم کرتے ہیں اس کے اندر لیکن اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا کسی نہ کسی ڈاکٹر کو ڈرمٹولوجس کو ٹھونڈنا پڑے گا وہ آپ کو پروپرلی میڈیسن دے گا وہ میڈیسن ہوں گی کون ڈیس اور جسٹری رول اور نورگیسٹی میٹ جیسی میڈیسن دوں گی جو وہ آپ کو لے گا اس کے علاوہ یہ ہے کہ سیلی سائکلک ایسڈ یہ جو ڈیسپرین کے اندر ہی ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیل فول ہوتا ہے کہ یہ آپ کی اکنیز کو کم کرتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس آتے ہیں ٹوپیکل ریٹینویڈ یعنی ٹوپیکل کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے صرف سکن کے اوپر لگانا ہے کھانا نہیں ہے تو وہ کون سے ہو سکتے ہیں وہ موچلی آپ کے پاس ہوتے ہیں ٹیریٹونین ٹیریٹونین کیٹیگری سی کی ہے آبویس ہے آپ لوگ میری پیگننسی میں اورل ہی یوز کر رہے ہو تو وہ مشکل ہے نہ یوز کرو تو بہتر ہے کیونکہ وہیں آپ کو پہلے ہی لاس ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یہ نورملی پرابلم یہ کرتی ہے کہ ابوارشن ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ ٹوپیکل ہی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اورل ریٹینویڈز بھی یوز ہوتی ہیں جن میں ہم یوز کرتے ہیں آئیسو ٹیریٹونین آئیسو ٹیریٹونین کا کیا فائدہ ہے آئیسو ٹیریٹونین کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں اسی پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ ہمارے ایکنی ختم ہو گئے اور پچاس پرسنٹ نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ایکنی دوبارہ ہوئے ہی نہیں دیکن جن کو اگر پرابلم ان کی ٹھیک نہیں ہوئی تو ان کے لئے ہم کیا کریں ان کے لئے پھر سیکنڈ ڈوز ہوتی ہے اور سیکنڈ ڈوز کے بعد ہنڈر پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ ہمارا یہ پرابلم ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ کچھ سرجیکل پروسیجرز بھی ہم یوز کر سکتے ہیں وہ سرجیکل پروسیجرز کون سے ہوتے ہیں وہ لیزر تیرپی ہو سکتی ہے وہ لائٹ تیرپی ہو سکتی ہے یہ دونوں بہت زیادہ مہنگی ہیں لائٹ تیرپی تو آبیوس ہے بہت ایکسپنسیو ہے لیکن دوسری لیزر تیرپی یہ جو سکارز وغیرہ یعنی کہ یہ جو بعد میں گڑے شٹے رہ جاتے ہیں ایگنی کے بعد ان کو یہ بھارے لیکن سستہ علاج اس میں کون سے انجیکشن لگا جاتے ہیں کارٹیکو سٹیرویڈ کے ٹھیک ہے سٹیرویڈ کے مطلب انجیکشن لگا جائیں گے اس سے بہتر ہو جائے گا کبھی کا بار ہم کمبینیشن آف تیرپی بھی یوز کرتے ہیں جیسے کہ انٹی بائٹکس اریتروسین اس کے ساتھ ہم یوز کرتے ہیں بنزویل پیروکسائیڈ یا پھر ٹوپیکل ریٹینائیڈ یوز کرتے ہیں یا پھر ہم یہ کہ یہ تیریٹونین کے ساتھ آئیسو تیریٹونین کھانے کے لیے بھی دے دیتے ہیں اسی طرح بنزویل پیروکسائیڈ کے ساتھ اکثر اوقات ہم کھانے کے لیے بھی دے دیتے ہیں یہ آئیسو تیریٹونین تو یہ زیادہ تر کمبینیشن آف تیرپی بہت زیادہ ہلپ فول ہے اور کامنلی یہ پرفارم کی بھی جا اس کے علاوہ اگر اس کی علاوہ میڈیسن کی بات کی جائے تو ازیلک ایسڈ ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے ہے گھریلو ٹوٹ کا ازیلک ایسڈ لیکن آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے وہ اس طرح فائدہ مند ہے کہ یہ آپ لوگوں کے ایکنیز کو ٹائم سے پہلے باؤنڈ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو ختم کر لیکن ایک شرط یہ ہے کہ مائرد یا موڈریٹ ٹائپ کے ایکنیز آپ کی سکین پہ ہوں اگر سویر فارم میں ہیں تو پھر یہ نہیں کر سکے گا پھر اس کے لیے آپ کو کمبینیشن آف تھیرپی کی طرف جانا پڑے گا یا پھر آپ لوگ سرجری کی طرف جاؤ گے کارٹی کو سٹیروائیڈ آ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پر لائیف تھیرپی آ جاتے ہیں سو دیکھ سٹ فور نو ہاپ پھولی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند تو آئی ہوگی یار تو سبسکرائب بھی کر دینا اور لائیف بھی گار دینا ویڈیو کو میں ایم کرتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے رہو گئے اور ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو کی طرف اسی ذرہ پور امید ہو کے بڑھیں گے ایلو اے آل کا خیال رکھنا تب تک کے لیے اللہ حافظ